بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لئے نوٹسکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹسکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد عرسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو سب سے پہلے تو تمام مسلمان دوستوں کو عید الازحاب بہت بہت مبارک ہو اور اس کے بعد دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے موبائل کو ہر طرح سے محفوظ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک اپلیکیشن کے استعمال کریں گے جس کا نام ہے میکس سیکیورٹی اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا چلیے اسے اوپن کرتے ہیں ڈبل ٹائپ کرتا ہوں دوستو اس میں جو چیزیں ہیں اس نے پہلے تو آپ کو بتا دی ہیں مین جو چیزیں اس نے آپ کو انانونس کر دی ہیں کہ اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے فائیو ڈینجرز اس لئے اس نے کہا کی کیونکہ میں نے اسے ایک مرتبہ سکین کیا اور اس نے کچھ ایشوز فاؤنڈ کر کے دیئے ہیں تو اس لئے وہ بتا رہا ہے کیونکہ میں نے اسے ابھی یوز کیا تھا تو چلیے اب ہم اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں آگے کے جانب چلتے ہیں سوائپ کرتے ہیں بی تھری ایف بٹن یہ ایک بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کا منی اوپن ہوگا جہاں پر آپ کو سیٹنگ کا اوپشن بھی مل جائے گا تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کو مختلف سیٹنگ مل جائیں گی آپ خود سے اسے ایکسپلور کی جائے گا کیونکہ جو جو چیزیں ہم اس میں اب دیکھنے والے ہیں اسی سے ریلیٹڈ وہ سیٹنگز ہوں گی ابھی بٹن یہ بٹن جو ہے وہ آپ اسے سکین کا بٹن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کام تو یہ وہی کرتا ہے یہ رپیر ہے جب آپ کے پاس ہوگا یہ دو بٹن کے بعد یہ والا جو بٹن آئے گا یہ سکین بٹن ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا موبائل سکین ہونا شروع ہو جائے گا جب مکمل سکین ہو جائے گا تو پھر آپ کو وہ بتا دے گا کہ کتنے تھریڈز ہیں کتنے تھریڈ ایشوز ہیں اور کتنے اس نے آپ کو سجیسٹ کیے ہیں یعنی کہ جو آپ کے موبائل سے اس نے تین چیزیں مثال کے طور پر تین کہہ رہا ہوں ہو سکتا آپ کے پاس زیادہ ہو یا کم ہو تو وہ فاؤنڈ کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ تھری ایشوز ہیں اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ دو اپنی طرح سے اس نے جو سجیسٹ کیا آپ کو کہ یہ بھی ایشوز ہو سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائے گا اس کے بعد آپ ریزولف بٹن کے اوپر کلک کر کے ان کو ریزولف کر سکتے ہیں ان ایشوز کو تو برحل آپ اسے مزید چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پھر بھی آپ کا اسے ایپس ریلیٹڈ کوئی بھی قویشن ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کوششن کا آنسر کر سکوں آگے سوائب کرتا ہوں یہاں پر اس نے اناؤنس نہیں کیا لیکن آپ نے اگر اپنے موبائل کے وائبریشن آن کی ہوئی ہوگی تو پھر یہ وائبریٹ ہوگا یہ جو پہلا آفشن ہوگا یہ کلین کا آفشن ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کچھ دیر سکین کرے گا اس کے بعد آپ کو بتا دے گا کہ کتنے ایم بیس کلین کرنے کے بعد آپ بچا سکتے ہیں نیچے نیچے آپ کو کلین بٹن ملے گا لیکن اس کے علاوہ ہر اپلیکیشن کا نام اور اس کے ساتھ اس کے اندر جتنا بھی وہ فضول ڈیٹا ہے وہ آپ کو بتائے گا یعنی کہ ٹوٹل ونہنڈڈ فٹی سیون ایم بیس میرے پاس آئے تھے تو اس میں سے فیس بک نے پانچ ایم بی لیے تھے اور یوٹیوب نے تریسٹھ ایم بیس لیے تھے اس طرح مختلف ایپس کی مختلف جو ہے وہ آپ کو کلیکشن کر کے بتا دے گا کہ اتنے اتنے ایم بیس ہر اپ سے آپ کو ملیں گے جو آپ کے لئے فائدہ مند رہیں گے آپ کلین کریں گے برحل آپ یہاں پر کلک کر کے اس طرح اپنے موبائل کو کلین کر سکیں گے ویسے ہر اپ کا دیکھنے سے بہتر اپ ٹوٹل کلین کے اوپر کر دیں تو سارے کے سارے جتنے بھی ایم بیس آپ کو اس نے کہا ہوگا کہ آپ بچا سکتے ہیں کلین کرنے سے تو وہ بچ جائیں گے ایک ایک اپ کو آپ ریڈ کرنے سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہاں یہ آپ کو پتا چل سکے گا کہ کون سی اپ ایسی ہے جو آپ کے موبائل میں سے سب سے زیادہ ایم بیس فضول میں لیتی ہے یہ جیسے کہ جانک فائلز بن جاتے ہیں یا فضول کچھ فائلز بن جاتی ہیں تو یہ اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آگے سوائب کرتے ہیں یہ دوسری مرتبہ سوائب کیا تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بوسٹر ملے گا آپ بوسٹ کر سکیں گے یہ دوسرے نمبر پر ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کیا ہے یہ تیسرے نمبر پر جو آفشن ہے یہ ہے سی پی یو کولر کا سی پی یو کولر ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے کول کولنگ ڈاؤن بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو پھر وہ آپ کا جو سی پی یو ہے کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا یہ کتنا فائدہ مند ہے یہ تو آپ یوز کریں گے تب ہی آپ کو پتا چل سکے گا آگے سوائب کرتے ہیں آجھا دوسرے چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر آپ کو ملتا ہے بیٹری سیور جی ہاں دوستو چوتھے نمبر پر آپ کو ملتا ہے بیٹری سیور اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو کچھ ایپس وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ ان ایپس کو کلوز کریں تو پھر آپ کی بیٹری بچ سکتی ہے یعنی کہ آپ کو وہ بتاتا ہے کہ یہ یہ ایپ جو ہے وہ آپ کی بیٹری یوز کر رہی ہے تو آپ پھر نیچے بیٹری سیور بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو پھر وہ ساری کے سارے نہیں ساری آپٹمائز بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا موبائل آپٹمائز ہوگا اور آپ کا جو بیٹری سیور کا جو آپشن ہے وہ آن ہو جائے گا یعنی کہ ایپس کو وہ کلوز کر دے گا یا کچھ بھی کرے گا لیکن آپ کی بیٹری سیو ہونے شروع ہوگی تب سے سیو ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کم یوز ہوتی ہے آگے سوائب کرتے ہیں اچھے دوستہ پانچویں نمبر پر آفشن ہے اس کا نوٹیفکیشن اورگنائزر یعنی کہ آپ یہاں پر اس کو انیبل کریں گے تو کچھ نوٹیفکیشن آتے رہتے ہیں جس ویسے وہ کہتا ہے کہ آپ ان نوٹیفکیشن سے بج سکتے ہیں اور اپنے ضروری کے نوٹیفکیشن حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو ایزی لی ایکسپلور کر سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں چھتے نمبر پر اچھے دوستو چھتے نمبر پر جو آفشن ہے یہ ہے ایپ لاک کا یعنی کہ آپ کو اس اپلیکیشن میں ایپ لاک بھی ملتا ہے سکین بہت ساری چیزیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب اس میں آویلیبل ہیں تو آپ ان سب کے ذریعے اپنے موبائل کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں ان سب کا استعمال کر کے تو اسی طرح ایپ لاک بھی آپ کو ملتا ہے دیفورٹ میں یہ پانچ سے چھے اپلیکیشن کے اوپر پروٹیکٹ کر رہا ہوتا اگر آپ اسے انیبل کریں گے تو پھر ان کو وہ ایپ لاک لگا دے گا یعنی کہ لاک لگا دے گا ان کو تو آپ اپنی مرضی کے اور بھی اپلیکیشن کو مارک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایپ لاک وہاں پر لاک بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلیک کریں گے تو مزید آگے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ ان اپلیکیشن کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لاک کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئے اس کے مین پیج پر مین چیزیں پھر یہاں پر آتا ہے ایڈوانس ایڈوانس میں آپ کو کافی ساری چیزیں مل جاتے ہیں اس کے اوپر کلیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایڈوانس کے اوپر میں نے ڈبل ٹیپ کیا آگے سوائب کرتے ہیں ایڈوانس دیر یوزر گوڈ مورنگ ہاں ویسے ہمیں وہ بتایا رہا دیر یوزر گوڈ مورنگ کیونکہ ابھی آفٹر کا جو ٹائم ہے وہ شروع نہیں ہوا کیونکہ بارہ بجے سے شروع ہوتا ہے پرٹیکٹڈ 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 ایک دن کے لیے پرٹیکٹ کرے گا یہاں پر آپ کو فون اپٹمائزیشن ملتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے فون کو اپٹمائز کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایڈوانس میں آپشن دے رہا ہے مین پیج پر آپ کو آگے سوائب کرتے ہیں کلک بورڈ مینیجر کلک بورڈ کا کسے نہیں پتا تو یہ آپ کے لیے بھی آویلیبل ایسی ایپ میں کلک بورڈ مینیجر آپ اس کے دھروہ کی بورڈ کے اوپر کیوگی ایکٹیوٹیز کو مینج کر سکتے ہیں آگے سوائب کرتے ہیں خیر یہ بلائنڈ کے کام کا نہیں گیم بوسٹر ہے اس کو میں نے نہ تو چھیڑا ہے اور نہ ہی یہ ہمارے کام کا ہے آگے سوائب کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنے موبائل کی سکیورٹی کو منج کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ چیزیں مل جائیں گی آپ جب ایسے اوپن کریں گے میں اس لئے مکمل ایس ٹائم لگ میں کوشش کروں کہ آپ کو آنسر کر آگے سوائب کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنی براوزنگ سیف کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ مل جائیں گے اس کے اندر آپ اپنی براوزنگ سیف کر سکتے ہیں ظاہر ہے براوزنگ کا تو آپ کو پتائی ہے آپ جو براوزنگ کرتے ہیں اس کو سیف کیسے کر سکتے ہیں تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر آپ اپنی فائل سکین کر سکین کر کر سکین گے آگے کلک کرتے ہیں یہ کال اسسسٹنٹ ہے کال اسسسٹنٹ کے طرح آپ ڈیفرنٹ کال جو آپ ڈیکلائن کرتے ہیں یا اون نمبر سے آتی کر پھر اس کے اندر آپ کو ایپ مینجر مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو تمام اپلیکیشن مل جائیں گے کسی بھی اپلیکیشن کو یہاں سے بھی اوپن کر سکیں گے یہ پرائیویٹ میسج ہے یعنی کہ آپ کے جو میسجز والی اپلیکیشن جیس ایمیل ہو گیا آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں صرف اپلیکیشن کو کیونکہ پرائیویٹ میسج اس لئے اس نے آپ کو آفشن دیا کہ آپ یہاں پر 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 سکیں ڈیفورڈ میں کچھ اپلیکیشن کے اوپر اس نے چیک لگایا ہو ہوتا ہے پر ٹھیکٹ کرنے کے لیے آپ مزید اسے ایکسپرول کریں جو آڈیو کی بیگ فائل وہ اتنے بھی لے رہے ہیں یعنی کہ آپ یہ بھی چل سکتے گا کہ ٹوٹل کتنے جی بھی آپ کی بگ فائل نے لی ہوئی ہیں آگے سوائب کرتے ہیں نیٹورک پروٹیکشن پروٹیکشن نیٹورک پروٹیکشن یعنی آپ اپنے نیٹورک کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں سیکیورٹی دے سکتے ہیں حفاظت اس کی کر سکتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر کلک کر کر سکیں گے دوستو یہ آپ کا وائف سپیڈ ٹیسٹ یعنی آپ اپنے موبائل پر اس کی سپیڈ چیک کر سکیں کہ کیا سپیڈ آ رہی ہے تو یہاں پر اس کا بھی بھی ریڈ کروایا اور اس کے بارے میں بتایا بھی اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو دوسرا حصہ دوسرا پارٹ ایڈوانس تھا اس کو بھی ایکسپلور کروایا اور اس کے اندر چیزیں تھی ان کا کام آپ کو بتایا امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے کافی فائدے مند رہے گی اپنے دوست محمد ارسلان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ